سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل بائیک ایر سارجے میں دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سے وہ اچھے ہوں گے بلکل سواست ہوں گے دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ وریو میں ہم بات کرنے والے ہیں اول نیو بجاش پلسر این ون سیسٹی جہاں دوستو این ون سیسٹی سریج میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی سنگل سیٹ جہاں دوستو حالانکہ این ون سیسٹی میں تھوڑا سا اونچا سیٹ ہے اور امید مطلب ڈبل سیٹ ہے تو سنگل سیٹ کا ڈیمان اس لیے ہے انٹرلر مارکیٹ میں کیونکہ بھائی فیملی کو بیٹھانا پڑتا ہے ماں ہے بہان ہے بی بی ہے کیونکہ بھائی لیڈیز کو بیٹھانے میں کمفیٹیبل فیل نہیں ہوتا ہے سپلیٹ سیٹ میں یعنی ڈبل سیٹ میں یعنی آپ فیملی کو بیٹھاتے ہیں تو وہ کمفرٹ فیل نہیں مطلب کر پاتی ہے اور سنگل سیٹ ہوتا ہے تو بھائی وہ آرام سے کیونکہ بھائی برابر ہوتا ہے تو آرام سے جیسے کی اپاچی ہو گیا جیسے اپاچی میں آپ بیٹھائیں گے اپاچی ٹوبی میں تو لیڈیز کو دکت نہیں آئے گا آرام سے لیڈیز بیٹھ سکتی ہے اس میں لیڈیز ساری گارڈ بھی ہوتا ہے حالانکہ پلسر سریج میں بھی پلسر این ون سیسٹی میں بھی آپ کو لیڈیز ساری گارڈ مل جائے گا لگ جائے گا آپ لگوانا چاہیت بھائی آرام سے لگا سکتے ہیں لیکن بھائی یہاں سیٹ کا جو آپ لوگ جو ڈیزائن دیکھ رہے ہیں پلسر این ون سیسٹی کا چاہے وہ این ون سیسٹی ہو این ون فیپٹی ہو چاہے وہ این ایس فور ہنڈیڈ زی ہو سیم لک ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیم لک ہے سیم ڈیزائن ہے اور سیٹ پیچھے کا اونچہ ہے تو بھائی اب پبلک کا ڈیمان ہے کہ بھائی بجاج کمپنی کو سنگل سیٹ میں لانچ کرنا چاہیے جیہاں دوستو کیونکہ بھائی ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا ہم نے ایک نہیں دو ویڈیو بنایا ایکسٹریم وانڈ اونی فائب آر کو لے کر کہ بھائی کیا ایکسٹریم وانڈ اونی فائب آر میں سنگل سیٹ ہونا چاہیے تو بھائی مجھے وہ ویڈیو بنانے کہ بات پتا چلا کہ بھائی اوڈیانس کا کیا ڈیمان ہے اوڈیانس کیا مانگ کر رہی ہے اوڈیانس کیا ڈیمان کر رہی ہے کیونکہ بھائی اس ویڈیو کے نیچے اتنا کومنس آئے میرے پاس کہ میں کومنس کا ریپلائی نہیں کر پاتا ہوں تو بھائی اس کے لئے سوری کیونکہ بھائی ٹائم نہیں مل پاتا ہے تو بھائی کومنس میں مطلب دیکھتا ہوں کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے تو بھائی اس میں پورا بھر بھر کے کومنٹس آئے ہیں کہ بھائی ایکسٹریم 125R کو سنگل سیٹ میں ہیرو کمپنی لانچ کرنا چاہیے حالانکہ ہیرو کمپنی کو لانچ کرنا چاہیے ٹھیک ہے باقی دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کیا آپ لوگوں کا ڈیمان ہے کہ بھائی جو بجاج کی جو پلسر N150 ہے N160 ہے NS400Z ہے کیا اس بھائی کو بھی سنگل سیٹ میں لانچ کرنا چاہیے اس بھائی کا بھی ڈیمان ہے اگر اس بھائی کا بھی ڈیمان ہے میرے بھائی تو کومنٹ باکس بھر دیجئے آپ لوگ کہ بھائی اس بھائی کو بھی سنگل سیٹ میں لانچ کرنا چاہیے دیکھیں سب سے مست کام کیا ہے TBS کمپنی نے TBS کمپنی جبرجست کام کیا ہے دیکھیں TBS ریڈر ڈبل سیٹ میں بھی ہے سنگل سیٹ میں بھی ہے اگر کوئی سنگل لڑکا یعنی سنگل لڑکا اگر کوئی لینا چاہے یعنی اس ٹیلیس لڑکا جی ایف کو بٹھانے کے لیے تو وہ اس مطلب اچھا سیٹ لے سکتا ہے کیونکہ جی ایف کو بٹھانے میں کچھ الگ مجھا ہے اور فیملی بٹھانے میں یعنی فیملی بٹھانے کے لیے سنگل سیٹ ہے تو ٹی ویس نے کمال کیا ہے ٹی ویس ریڈر میں دونوں آپشن دے دیا ہے اب ہیرو کمپنی بجاش کمپنی اس بات کو مطلب سیریس لے کے اس میں سنگل سیٹ مطلب دینا چاہے بجاش پلسر این ون سیٹی ہو اور این ایس میں بھی سنگل سیٹ دینا چاہیے میرے بائیک آپ لوگوں کا کیا خیال ہے میرے خیال سے تو بجاش پلسر این ون سیٹی این ون سیٹی اور این ایس فور ہنڈرڈ زی اور خواہد کر کے این ایس ٹو ہنڈرڈ اور این ایس ون سیٹی یہ سب بائیک میں سنگل سیٹ بجاش کمپنی کو دینا چاہیے باقی کوئی کمی نہیں ہے بائیک میں بہت اچھی ہے اس کا پرائز میں آپ کو بتا دوں ایک چونسٹ کے آس پاس میں اس کا پرائز ہے اور اسی کے آس پاس میں اس کا پرائز پڑتا ہے باقی فیسٹیبل کوفر بھی شروع ہو چکا ہے بجاز شورم میں ماں کلیانی اوٹو موائل سے رامگر دمکا جھرکھن میں تو آپ لوگ ضرور آئیں اور رامگر شورم ضرور آئیں اور کانٹیکٹ کریں ماں کلیانی یہاں پر آپ کو بجاز کی سبھی بائیکین اسکوٹی اویلیویل مل جاتی ہے تو آپ لوگ بائیک